سلام علیکم فرسٹری کلاس سٹوڈنٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر ون کا جو ٹوپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے جی ٹائپس آف مونیٹر دیکھیں سٹوڈنٹس ہم لوگ نے پریویس لیکچر میں مونیٹر کو ڈیسز کیا تھا جو کہ ایک آؤٹپٹ ڈیوائس ہے اب آؤٹپٹ ڈیوائس کیا ہوتی ہے ایک ایسی ڈیوائس جو کمپیٹر کا ریزلٹ شو کرتی ہے کمپیٹر کے انفرمیشن کو ڈیسپلی کرتی ہے it's called آؤٹپٹ ڈیوائس you know سٹوڈنٹس we have the some types of آؤٹپٹ ڈیوائس first one is monitor, second one is printer, speaker and plotter etc تو یہ ہمارے پاس آؤٹپٹ ڈیوائس ہیں but ہم لوگ جس کو ڈیسز کر رہے تھے وہ ہمارے پاس ہے جی منیٹر you know سٹوڈنٹس ہمارے پاس منیٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی آؤٹپٹ ڈیوائس ہے because یہ ایک سیمپلی سکرین ہے جس پہ کمپیٹر کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈسپلی ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم منیٹر کو ڈسپلی سکرین کا نام بھی دیتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم لوگ نے منیٹر کی types کو ڈسکس کرنا ہے تو we have the three types of monitors sorry two types of monitors first one is CRT and CRT stands for cathode ray tube first one is CRT and second one is flat panel display دو types کے ہمارے پاس منیٹر ہیں ایک ہمارے پاس ہے جی CRT اور دوسرا ہے ہمارے پاس flat panel display سب سے پہلے ہم CRT کو ڈسس کرتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس CRT stands for cathode ray tube کیا ہے cathode ray tube دیکھیں سٹوڈنٹس CRT ایک ایسا منیٹر ہے یا ایک ایسی ڈسپلی سکرین ہے which is looks like a television آپ نے ٹیلی ویژن تو دیکھا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن جو ہے اس کا size کافی زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا weight بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی back side جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو ٹیلی ویژن جو ہے یہ ہمارے پاس CRT monitor ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو desktop computers ہیں وہ ہمارے پاس CRT ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹس CRT جو ہے یہ ایک ایسا monitor ہے which looks like a television اب یہ television کی طرح تو دیکھتا ہے لیکن اس کی یہ جو display کرتا ہے وہ as like same کرتا ہے جیسے کہ flat panel display کرتا ہے صرف physique کا ان دونوں کا mean difference ہے اور بھی differences ہیں لیکن mean اگر میں physically بات کروں تو وہ یہی ہے ہمارے پاس کہ flat panel display جو ہے اس کا weight اس کا size جو ہے وہ بہت کم ہے اور اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے otherwise دونوں ہی کام same کرتے ہیں CRT display, text, graphics and video CRT جو ہے وہ کیا کرتا ہے computer result کو show کرتا ہے جو کہ text form میں ہو سکتا ہے graphics form میں ہو سکتا ہے audio video form میں ہو سکتا ہے تو سٹوڈنٹس CRT جو ہے یہ basically ایک ٹیوب پہ مشتمل ہے اس ٹیوب میں گنز ہوتی ہیں اب وہ گنز تین ٹائپس کی ہوتی ہیں چیکے وہ گنز کرتے کیا ہے basically ویسے نوربلی گن جو ہے وہ گولی کو fire کرتی ہے لیکن جہاں پہ ہمارے پاس جو 3 types of guns ہیں جو کہ ٹیوب میں located ہوتی ہیں وہ guns کیا کرتی ہیں وہ fire تو کرتی ہیں لیکن electrons کو fire کرتی ہیں تاکہ display screen پہ موجود result جو ہے وہ show کروایا جا سکے اس کے علاوہ CRT monitor جو ہے اس میں جو 3 guns ہیں وہ 3 types of colors کو fire کرتی ہیں وہ 3 types of colors کیا ہیں rgb red green and blue یہ basic color ہیں یا primary color ہوتے ہیں computer کے باقی جتنے بھی colors ہیں یا thousands of colors جو ہیں وہ ان تینوں کے combination سے بنتے ہیں student CRT monitor جو ہے ہمیں یہ بات تو پتا چل گئی کہ یہ television کی طرح دیکھتا ہے یہ text graphics audio video کو display کرتا ہے 3 types of colors میں result show کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا جو main feature ہے وہ یہ ہے کہ اس کا size بہت زیادہ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے next ہمارے پاس ہے جی flat panel display کیا ہے flat panel display نام سے ظاہر ہو رہا ہے بالکل flat ہموار مطلب یہ کہ اس کا جو size ہے یا اس کا جو weight ہے وہ بہت کم ہے آپ لوگوں نے LCD کو دیکھا ہے تو students ہمارے پاس LCD جو ہے وہ flat panel display ہے اب flat panel display جو ہے یہ ایک ایسی display screen ہے یا ایسا monitor ہے which takes less space جس کو بہت کم space کی ضرورت ہے جس کو رکھنے کے لئے بہت کم space کی ضرورت ہے یہ it not looks like a television یہ television کی طرح نہیں دیکھتا it looks like a laptop it looks like a LCD اس کا size جو ہے وہ بہت کم ہے light weight ہے اسی لئے اس کے لئے space بھی کم required ہے اس کے علاوہ students یہ ہمارے پاس دو players of glass سے مل کر بنا ہوتا ہے چیکے ان players of glass کے درمیان ایک liquid یا ایک سبسانس ہوتا ہے جو basically result یا output کو ڈسپلے کرنے کے لئے use ہوتا ہے students ہمارے پاس flat panel display کی three forms ہیں یا three types ہیں first one is LCD LCD stands for liquid crystal display liquid crystal display next ELD ELD stands for electro luminescent display LCD ELD and gas plasma یہ three types of flat panel display screens ہیں next ہمارے پاس flat panel display screen کے advantages students ہمارے پاس first advantage کیا ہے you know ہمارے پاس اس کا جو weight ہے وہ بہت کم ہے اسی وجہ سے یہ ہمارے پاس space بھی بہت کم consume کرتا ہے اس کو رکھنے کے لئے desk space یا space جو ہے وہ بہت کم required ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کا main advantage جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت کم energy بہت کم electricity کو consume کرتا ہے next جو میں already بتا چکی ہوں کہ ان کا جو size ہے flat panel displays کا وہ بہت کم ہوتا ہے mostly flat panel display screens جو ہیں وہ notebook computers like laptop computers میں یہ flat panel display screens use ہوتی ہیں next جو اس کا بہت بڑا advantage ہے وہ یہ ہے کہ it doesn't emit harmful radiation یہ ہمارے پاس بہت کم harmful radiation کو کیا کرتا ہے emit کرتا ہے خارج کرتا ہے جو کہ انسان کو بہت کم نقصان پہنچاتی ہیں harmful radiation most CRT monitor میں ہوتی ہیں لیکن جو flat panel display ہے یہ بہت کم harmful radiation کو emit کرتا ہے thank you so much